اسلام علیکم خواتین و حضرات نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کو یہ ناول بہت بہت ہی زیادہ پسند آئے گا اگر ناول پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ مزید اچھے اچھے ناول آپ تک مفت میں پہنچ سکیں ذرا آپ اسے دیکھ رہا تھا یا نے اسے بٹھایا اور نام آنکوں سے اس کی جانب دیکھا ذرا بھی پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا میں نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی تھی جہاں رشتے اہمیت نہیں رکھتے تھے ڈیڈ زیادہ طرح بزنس ٹور پر آٹھ آف کنٹری رہ دیتے مام فرینڈز وغیرہ اور کئی پارٹیز میں رہنا بہت پسند کرتے تھے میرے ڈیڈ میری مام سے بے حد محبت کرتے تھے بچپان سے ہی میرا خیال ملازمہ نے رکھا یا پھر یشمہ نے پانچ سال کے تھی ڈیڈ بزنس ٹور سے اچانک گھر آ گئے تھے میں بہت خوش ہوتی انہوں نے مجھے گود میں اٹھایا اور مام کے روم کی جانب بڑھ گئے کمرے کا دروازہ کھلتا ہی سامنے کا منظر دیکھ میرے ڈیڈ نے مجھے فوراں گود سے اتار دیا تھا مجھے اس وقت تو سمجھ نہیں ہے کہ ڈیڈ کے فرینڈ مام کے روم میں کیوں ہے لیکن بعد میں سمجھ جا گئے مام اور ڈیڈ ایک دوسری پر چیکھنے لگ گئے یہ جانے بغیر کہ میں وہاں موجود ہوں اور یشمہ بھی کھڑی ہے ڈیڈ گھسے سے چلے گئے اور پھر کبھی واپس ہی نہیں ہے ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی جان چلی گئے یقین جانیہ میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو تو کیا تکلیف بھی نہیں دیکھی تھی یا نم آنکھوں سے ضراب کو دیکھتے ہوئے تفصیل سے سب بتا رہی تھی اور وہ خموشی سے سب سن رہا تھا پھر وقت گزرتا گیا ہم بڑے ہوتے گئے مام بزنس میں مصروف ہو گئے تھے یشمہ کی زندگی میں آپ آئے مجھے نہیں پتا آپ کیسے اس کی زندگی میں آئے لیکن جب آپ آئے تو مجھے آپ سے تھوڑی تھوڑی جیلسی ہونے لگی وہ اپنی ہر بات پر آپ کا ذکر کرتی تھی راتوں کو آپ سے فون پر بات کرتی تھی میں چیڑ جاتی تھی اور اٹھ کر چلی جاتی تھی کمرے سے لیکن میں خوش تھی اسے آپ جیسا پیار کرنے والا شخص ملا تھا جب آپ سے بات کر لیتی تھی تو میرے پاس آ کر میرے گلے لاکر سو جایا کرتی تھی وہ چہرے پر اداس مسکرار سجائے آج تک جو اس کے ساتھ ہوتا آ رہا تھا وہ بتا رہی تھی ذرا اب اسی پر نظر جب میں سون رہا تھا مجھے یاد ہے جب آپ کا رشتہ کھالا لائی تھی مام چلا رہی تھی اور پہلے دفعہ یشمہ نے مام کے آگے بولا تھا اور مام پھر بھی نہیں مانی تھی آپ اگر آپ وہ بلڈیں مام کے نام کر رہے تو آپ دونوں کا نکاح نہیں ہوتا پھر آپ دونوں کا نکاح ہو گیا یشمہ چلی گی میں اکیلی ہوگی میں بس روم میں سارا سارا دن گزار دیتی تھی پھر میری زندگی میں وہ دن آیا جو شاید نہیں آنا چاہیے تھا یا کہتے ساتھ ایک کرب سے آنکھیں باندھ کر گئیں اور ذرا کھموشی سے سون رہا تھا وہ اس کے اندر جو سب کب سے چپائے بیٹھتی نکالنے دے رہا تھا میری زندگی میں ایک شخص ہے جس نے مجھے بے حد پیار دیا دن دا صبح و میرے نام کر دیا بچپن سے مجھے پیار کی کمی رہی تھی اور وہ اس شخص نے مکمل کر دی میں اس کی محبت میں دن بے دن پاگل بنتی چلی گیا گی وہ جیسا کہتا تھا میں کرتے گی پھر ایک دن میں نے یشمہ سے اسے ملایا یشمہ نے مجھے کہا بے وکوف مات بنو حیاء وہ شخص اچھا نہیں ہے اور غلط انسان ہے محبت چہرے کی رونک چھین لیتی ہے اور اس دن مجھے یشمہ پہلی اور آخری دفعہ پوری لگی تھی اسے تو اس کی محبت مل گی تھی تین سال پتہ بھی نہ چلا اس شخص سے گزرتے ایک دن اس نے کہا نکاح کر لیتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی فیملی کو لے آ اس نے جھوٹ بول دی کہا کہ ابھی اس کی فیملی نہیں ماننے گی وہ بعد میں منا لے گا میں پھر سے اس کی باتوں میں آ کر اس سے نکاح کے لیے راضی ہو گئی تھی ہم دونوں نکاح کر لیا تین دن اس شخص نے میرا استعمال کیا پھر ایک دن یہ کہہ کر چلا گیا کہ اس کی فیملی میں ڈیتھ ہوگی وہ واپس آیا جائے گا میں یہ سب یشمہ کو بتانا چاہتی تھی مگر اس دوران یشمہ کو گوڈ نیوز مل گئی تھی میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی ہیار روتے ہوئے وہ سب یاد کرتی زراب کو بتا رہی تھی زراب چیرے پر ہاتھ رکے اسے سن رہا تھا پھر وہ واپس آئے اس نے پھر ایک رات میرا استعمال کیا صبح جب میں اٹھی تو وہ جا رہا تھا میں اس کے پاس گئے میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو تو اس نے بولا لندن میں نے کہا ہمارا نکاح ہوا ہے تو مجھے چھوڑ کر کیوں ابھی سے جا رہے تو کہنے لگا تم جیسی لڑکیوں سے نکاح نہیں ہوتا تم جیسی لڑکیوں کا صرف استعمال ہوتا ہے نکاح نکلی تا اس نے مجھے لگا میں بلکل ختم ہو گئی میں اس شخص کے پینوں پر گیر کر اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ چلا گیا ماں بھی ان دنوں بزنس ٹور پر تھی وہ ہوتی بھی تو کون سا میری پرواہ ہوتی پھر میں ہیا روتے روتے اسے بتا رہی تھی اچانک بولتے بولتے روک گئی ہیا نے کرب سے آنکھیں باندھ کر لے زراب اسے دیکھنے لگا پریگنٹ ہوگی میں یہ بچی دنیا میں نہیں لا سکتی میں نے بڑے سے بڑے ہسپیٹل میں اسے ختم کرونا چاہا مگر کوئی راضی نوہ پھر میں نے چھوٹے سے کلیننگ سے بہت تکلیف دیا طریقے سے اسے ختم کر دیا اور میں ایک قاتل بان گئی پھر میں تھی میرا کمرہ سلیپنگ پیلز اور کبھی کبھی سگریٹ پی لیا کرتی تھی ہیا زراب کو بتاتے ساتھ انچا انچا رونے لگے زراب نے اسے دیکھا کیا میں ہوں آپ کے قابل بتائیں کیا میں ہوں نور کی ماں بننے کے قابل کیا میں ہوں اس گھر کے افراد کے قابل نہیں میں نہیں ہوں زراب وہ انچا انچا روتے چیخ کر زراب کو دیکھ کر بولے زراب نے اس کے انسو نرمی سے صاف کیے وہ روتے ہوئے اسے دیکھنے لگ گئے تم ابھی تک ایک ایسی سزا خود کو دے رہی ہو جس کی گنارگار تم نہیں یا مجھے سمائی نیتی مرد حواس میں اتنا گھٹیا کیسے ہو جاتا ہے وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ مستقبل میں اللہ نے اسے بیٹی دے دی تم مرد جوانے میں اپنی بیٹی کا نصیب لکھتا ہے تم دیکھنا اللہ اسے ضرور اس کی سزا دے گا زراب اسے دیکھتے ہوئے نرم لاجم بے بسی سے بولا حیاء نے اسے دیکھا میں آپ کے قابل نہیں ہوں وہ اسے دیکھتے ہوئے رو کر بولی زراب اس کے تھوڑا قریب ہوا تم میرے قابل بھی ہو تم نور کے قابل بھی ہو تم اس گھر کے قابل بھول جاؤ ماضی کو اللہ کو اپنا بہترین دوست بنا لو حیاء زندگی سنور جائے گی وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا حیاء اسے دیکھ رہی تھی زراب نے اس کی گال پر دونوں ہاتھ رکھے حیاء اسے ساکہ سی دیکھ رہی تھی اور جھوکے اس کی سفید پیشانی پر اپنے لب رکھ دیئے تھے لمس محسوس کرتے ہی دل نے بیٹ میس کی تھی حیاء ساکہ سی بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی اب سے تو مسج ملک ملک زراب شاہ نواز ہو وہ مسکراتے ہو اسے دیکھ کر بولا حیاء اسے دیکھ رہی جو ساری سچائے جاننے کے بعد بھی اس کے پاس بیٹھا تھا چلو سہری کا وقت ہو گیا زراب اس کا ہاتھ تمتا اسے دیکھتے ہوئے بولا حیاء نے اسے دیکھ کہا کہاں حیاء اسے پریشانی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے زراب نے اسے اٹھایا آج روزہ رکھ کر دیکھتے ہیں حیاء اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا حیاء نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ نکالا نہیں مجھے نہیں جانا اور نہ ہی رکھنا ہے حیاء ہچ کچھاتے ہوئے فوراں سے بولے زراب نے اسے دیکھا ویسے بھی تو تم سارا دن تھوڑا سا ہی کھاتی ہو اس اچھے روزہ ہی رکھ لو چلو میرے ساتھ وہ اس کا ہاتھ تمتا اسے نیچے کی جانب لے جانے لگا حیاء اسے دیکھ رہی تھی سہری کا انتظام ہوا تھا سب لوگ وہاں موجود تھے زراب کے ساتھ حیاء کو دیکھ کر سب حیران ہوئے آج حیاء بھی روزہ رکھے گی زراب حیاء کو کرسی پر بٹھاتے سب کو بتاتے ساتھ اپنی کرسی سمپال گیا ارتضاء جو نیند بھی تھا اسے دچکہ لگا یاللہ خیر میں پہلے نیند بھی ہوں اوپر سے بھائی مجھے بے ہوش کرنے پر ہیں وہ آرز کو دیکھتے ہو نیند میں بولا آرز اسے دیکھ نفی میں سر ہلا گا اچھا یہ چیز ویسے بھی آپ سے حضم نہیں ہوتی سوہ ہمیشہ کتنا بیچ میں بولی ارتضاء نے اسے دیکھا تھا اپنی بیوی کو سمجھا یار ارتضاء آرز کو دیکھتے ہوئے بولتے ساتھ سہری شروع کر گیا سہری کرنے کے بعد سوہ برطن اٹھانے لگی یا آپ ہی اس کے ساتھ برطن اٹھانے میں مدد کروانے لگی یار کیوں مجھے بے ہوش کرنے پر ہو پہلے مولوی اذان نہیں دے رہا اوپر سے یہ سب ارتضاء نیند میں بولا آرز اسے خموش رہنے کا اشارہ کار گیا سہری کرنے کے بعد وہ دنوں اپنے پورشن میں ہیا اپنے روم کی طرف بڑھنے لگی زراب نے اسے دیکھا کہاں زراب اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا ہیا نے مڑ کر اسے دیکھا اپنے روم میں ہیا اسے جواب دینے لگی زراب سینے پر بازو باندھ کر اسے دیکھنے لگ گیا اب اسے وہ روم ہے تمہارا زراب اسے دیکھتے ہوئے فوراں سے بولا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں لیا یہاں ہے تمہاری اصل جگہ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بتانے لگا ہیا کے بھی لب مسکرا ہے تھے بوضو کر کے دونوں فجر کی نماز ادا کر رہا تھے ہیا نے زراب کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑی تھی نماز ادا کرتے ہیں دونوں نے سلام فیرا ہیا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو آنکھوں سے انسو فیر سے بہنیں لگ گئے زراب اس کے پاس اٹھ کر آج ہم دونوں ایک وعدہ کرتے ہیں تمہارے ماضی کے مطلق کوئی بات نہیں کریں گے اور یہ معاملہ خدا پر چھوڑ دے گے وہ اپنے بندہ کا بدلہ ضرور لے گا اسے ضرور سزا ملے گی آج ہے تم میرے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرو گئے ہیا وہ اسے دیکھتے ہو اس کے انسو ایک بار فیر سے صاف کرتا محبت سے بولا اور آج ہیا کو خود پر رشک صاف ہوا تھا اس دن آپ نے جس صورت کی تلاوت کی تھی مجھے وہ سننے نہیں ہیا زراب کو دیکھتے ہوئے بولی زراب مسکرا دیا اور تلاوت شروع کرتے جیسے جیسے ہیا تلاوت سن رہے اسے سکون سا مل رہا تھا ہیا آنکھیں بند گئے اس کی تلاوت سنتے رہے تلاوت ختم کرتے ہی زراب اٹھا ہیا بھی اٹھی اور وہ دونوں بیڈ پر آ کر سو گئے تھے زراب کی نظر ہیا پر گئے جو نظر جھکائے لیٹی تھی وہ مسکرا دیا صبح زراب کی آنکھ کھنی نظر ہیا پر گئی گلاس وال سے ساتھ کی روشن اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جو اس کی نیند میں خلال پیدا کر رہی تھی زراب مسکرا کر ایک نظر اس پر ڈالتا اٹھا اور کپڑے ٹھیک کر گیا وہ پور سکون سی ہو گئی تھی زراب وہاں شروم چلا گیا سوہ ہیا کے روم کی طرح بڑی مگر وہ وہاں نہیں تھی وہ پریشان ہوئی اور پھر زراب کے روم کی طرح بڑی ہیا کو وہاں دیکھ کر اسے حیرانگی سی ہوئی تھی وہ موہ پر ہاتھ رکے نیچے کی جانب آئی تھی ہیا کی جب آنکھ رہی تو کمرے میں نظر دھرائی وہ کہیں بھی نہیں تھی اس کے نظر یشمہ کی تصویر پر گیا اچانکہ اسے لگا وہ اپنی بہن کا حاک لے رہی اس کی مسکرار دوبارہ سمٹ گئی تھی ہائی اللہ سوہ تیسے بھاگتے ہوئے نیچے آئی ارتضاء اور عرض موجود تھے دونوں پریشانی سے اسے دیکھنے لگے کیا ہوا ہے دونوں نے ایک ساتھ پوچھا سوہ ان دونوں کے پاس پتا ہے میں کیا دیکھ کر آئی سوہ حیرانگی سے ارتضاء اور عرض کو دیکھتے ہوئے بولے ارتضاء نے آئی برو اچھ گئے اسے دیکھا لا حولہ ولا قوہ تا روز ایک ساتھ کیا دیکھ لیا اسے دیکھتے ہوئے فورا سے پوچھنے لگا سوہ نے اسے دیکھا میں آپ کو نئی عرض کو بتاؤں گی سوہ اسے بولی ارتضاء نے مو بنا کر اسے دیکھا عرض مسکرار دیا نہ بتا مو بنایا ہے کہتے ساتھ شنیوں کی جانے بڑھ گئے تب ہی سامنے سے ارتضاء تیزی سے نیچے آ رہی تھی ارتضاء سے ٹکرائی ارتضاء نے اسے دیکھا ارتضاء نے بھی اسے دیکھا اندے ہو آنکھیں نہیں ہیں ارتضاء غصے سے ارتضاء کو دیکھتے ہوئے بولی وہ اسے نظر انداز کرتا اوپر کی جانے بڑھ لگا میں تم سے بات کر رہی ہوں ارتضاء کو اس کا نظر انداز کرنا سخت ناغوار گزرا غصے سے بولی تم نے ہی تو کہا تھا تمہیں میرے مو نہیں لگنا وہی کر رہا ہوں ارتضاء غصے سے اسے بغیر دیکھے بولتا آگے بٹھنے لگا اشار نے اسے دیکھا ہاں بہت اچھا کر رہا ہو اشار اسے جواب دیتے نیچے اتر آئے اور وہ اوپر چلا گیا وہ نہ حیاب ابھی ذراب بھائی کے روح میں سوئی ہوئی تھی سوہ آرز کے کانوے ہلکی آواز میں اسے بولی آرز نے اسے دیکھا تو اس میں کیا ہے میہ بی بی ہیں وہ آرز نے اسے دیکھتے ہوئے ارمال سا جواب دینے لگا سوہ نے اسے دیکھا تو میں تو نہیں آئی آپ کے روح میں سوہ فوراں سے بول گی آرز نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا ابھی ڈیڈ سے بات کرتا ہوں آپ کہیں اگر بیگم وہ شوکیہ لہج میں اسے دیکھ کر بولا سوہ اسے دیکھنے سے جھکا گئی میرا یہ مطلب نہیں تھا سوہ کنفیوز ہی ہوتی بولی آرز کو اسے تانک کرنے میں بڑا مزہ آیا پھر کیا تھا ایبرو اچھکاہ شوکیہ لہج میں پوچھنے کا جس پر وہ جل جلی لتی وہاں سے چلے گئی وہ مسکرات دیا کیسی لگی آج کی کس کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا خواتین و حضرات ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے